بہت سے چیزوں کے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں تو چلی آج بیکنگ سوڑا کے فائدے میں آپ کو بتاتی ہوں مگر اس میں احتیاط بھی لازمی ہے اس لیے آپ اپنے پلانٹس کو بہت زیادہ حام ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط لازمی بھرتے ہیں کوئی بھی چیز استعمال کرنے میں چاہے وہ اورگانیک ہے یا کیمیکل ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج بیکنگ سوڑا کے ہیکس اسلام علیکم ویلکم تو گارننگ لور چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوب اپنے چچے کاموں میں بیزی ہوں گے اگر آپ اورگانیک پیسٹ کے تمام فورمولا سے اگاہ ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بیکنگ سوڑا سے بنائے جانے والے تمام آرگانیک فورمولاز اور ان کے یوزز اور ہیکس جو کہ آپ گارننگ میں کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اسی ٹپ ٹپک پر بنا رہے کی ہے اور آپ کو اس میں صرف ایک ہی فورمولا شیئر کی ہے اس میں میں مزید فورمولاز آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے سوڈیم بائی کاربونیٹ یہ ہنڈر پرسنٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ کا فورمولا ہے جو کہ کچن میں ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں جس کو کہ بیکنگ سوڈا کہا جاتا ہے نہ کہ بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا کا مطلب ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فورمولاز نمبر ون میں آتا ہے اس کا استعمال آپ پاودری ملڈیو ایفرٹس پاودری ملڈیو پاودری ملڈیو سوڈیو 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 فنگس انسان اس کا استعمال ٹھیک ہے یہ آل ان ون پرپس فورمولا ہے 1 لٹر ووٹر نمبر 2 1 تیبل سپون بیکنگ سوڈا نمبر 3 1 تیبل سپون ویجیٹیبل ویل 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 لیکوڈ سوپ اور ڈیٹرجنٹ یہ فورمولا میں آپ کو پہلے بنا کر پارٹ ون میں دکھا چکی ہوں آج میں اس کو ایسی ہی بتا رہی ہوں آپ کو سیکنڈ میں آ جائیں اگر آپ باغ باغ اچھے میں سلگ اور سنیلز زیادہ ہیں اور آپ ان سے احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لگ اور سنیل کے اوپر ڈائریکٹلی چھٹکاؤ کریں بیکنگ سوڈا کا اس سے وہ ختم ہو جائیں گے نمبر ثری میں آجائیں کیابیج وارم کے خادمے کے لیے آپ آدھا کب آٹے کا لیں فلور کوئی بھی فلور کوئی بھی آٹا اور اس میں آدھا کب ہی یہ بیکنگ سوڈا مکس کریں مکس ٹیٹ ویل ایکوال مکس کرنا آپ نے اور اس کو اپنے پلانٹس پر پھلا دیں جہا جہا آپ کو وارم نظر آئیں ایک دو دن میں وہ کو کل ہو جائیں گے خود با خود ہی نمبر فور پہ آجاتے ہیں لیف کو صاف کرنے کے فورمولے پہ کہ آپ پتوں کو صاف کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ان کا فوٹسینٹسز بنا رہے ہیں ایک بٹا دو ٹیبر سپون آف بیکنگ سوڈا اور ایک لیٹر ووٹر اس کو آپ پانی میں اس کو ڈیزورف کریں اور اس کا سلوشن بنائیں اور کسی نرم کپڑے سے پتوں کو صاف کریں تاکہ ان میں فوٹسینٹسز کا عمل برقرار ہے نمبر پانچ گارننگ کا فرنیچر صاف کرنے کے لیے بہترین سلوشن ہے یہ دو ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا لیجئے دو ٹیبل سپون آف لیکنگ سوڈا لیجئے دو ٹیبل سپون آف لیکنڈ سوپ لیجئے اور ون لیٹر ووٹر لیجئے اگر آپ اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں کسی ٹپ وغیرہ میں اسی میرمنٹ کو ڈبل کر لیں اور اپنے ٹول سکون میں بھگو دیں اگر تھوڑی بڑھیں تو اس کو اس میں ڈپ کر دیں تین چار گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو صاف کرنے کسی کپڑے سے اچھی طرح نمبر سکس پہ آجتے ہیں جب ہم کمپوسٹ بناتے ہیں تو اس میں سے بہت ہی ڈرٹی سی سمیل آتی ہے اس کے لیے جب آپ کمپوسٹ بنائیں تو تھوڑا سا بیکنگ سوڑا اس پہ اچھی طرح کر دیں چار پانچ چمچ لیں اس کے پھلا دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کمپوسٹ جلدی بھی بنیں گی اور اس میں سمیل بھی کسی قسم کی نہیں ہوگی وہ سمیل فری کمپوسٹ بنیں گی آپ کی ارگینک کمپوسٹ جو ہم گھر پہ بناتے ہیں نمبر ساتھ پہ آجاتے ہیں اگر آپ کے کسی پلانٹ کے فلاورز بلوم نہیں کر رہی یا دیر سے دیر لکا دیتے ہیں بلوم کرنے میں کھلنے میں اور اگر کھلتے ہیں تو جلدی مرجہ آجاتے ہیں اس کے ابھی سلوشن ہے ون لیٹر پانی لیجئے ووٹر اور ون ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا لیجئے اور ان کو آپ ڈریکٹلی سپری کر دیں ان فلاورز کے اوپر وہ جلدی بلوم کریں گے اور پھر دیر تک کھلے رہیں گے اور آپ کا گارڈن مہکاتے رہیں گے نمبر آج پہ آجاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹوماتو سویٹ ہوں تو اس کے لئے سوائل الکانک بنانے کے لئے آپ کیا کریں پلانٹس کے ارگت بیکنگ سوڈا چھڑک دیں اور پھر آپ اس کا میجک دیکھئے یہ سائز بھی انکریز کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ٹوماتوز کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے اور بہت سارے کڑے مکوڑوں سے آپ کے پلانٹ کو بھی بچاتا ہے یہ صرف چھڑکنا ہی بیکنگ سوڈا کا نمبر نو پہ آجاتے ہیں ویڈز کے خاتمے کے لئے جڑی بوٹی ہیں جو کہ ہمارے گملوں میں پورٹس میں کنٹینر میں یا ہمارے باگ بگیچے میں ویسے ہی کھل جاتی ہیں موسمی ہوتی ہیں اور وہ آپ کی اثر میں سکرز ہوتی ہیں آپ کے پلانٹ کو نقصان پہنچاری ہوتی ہیں آپ کے دوسرے پلانٹ کو بھی ان کی ویسٹ کری ہوتی ہیں اس کے لئے ویڈز کے اوپر آپ چھڑک دیں تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی وہ خود با خود ختم ہو جائیں گی دوبارہ وہاں نہیں آئیں گی نیکسٹ پر آ جاتے ہیں اس کے ہیکس ہیک پر یہ بھی ہے نمبر ٹین پر آ جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کٹ کیے ہوئے فلاور جہاں وہ دیر تک واز میں فریش رہیں تو اس کے لئے واز کے پانے میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا دیں اور پھر آپ میجک دیکھئے کیا ہوتا ہے وہ کتنے دنوں تک ہلے رہیں گے اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کون کون سے فلاور ہیں جو کہ دیر تک آپ اس میں لگا دیتے ہیں زیادہ تر تو ہم لوگ یہی گلاب وغیرہ لگاتے ہیں کمرے میں رکھ لیتے ہیں گلاب ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ڈیزی ہوتا ہے ڈیزی کو مکاٹ کے پانے میں تھوڑا سا لگا کے اسے واز میں رکھ دیتے ہیں تو زیادہ دیر تک وہ پھر ٹکے رہتے ہیں اور نمبر لیون پر سب سے بڑا فائدہ اپنی گارڈن سوائل کا پی ایش لیول چیک کریں بغیر کسی ڈیوائز کی بغیر کسی الیکٹرکل ڈیوائز کی اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا آپ یہ طریقہ استعمال کریں اس کے لئے وینگر لیں پلس بیکنگ سوڈا دو سیمبل آپ نے اپنے کنٹینر سے کولیکٹ کرنے ہیں یہ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بنا کے بتاؤں گی آج صرف لکھ کر بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے اپنی آپ سوائل پی ایچ لیول سیک کر سکیں دو سیمبل آپ اپنے کنٹینر سے کلیکٹ کر لیں اپنے مختلف کنٹینر سے دو سیمبل لیں اپنے مختلف کنٹینر سے دو سیمبل لیں اپنے تھوڑی تھوڑی ایک دو چمچ مٹی کے آپ لے لیں بس کسی بھی کنٹینر سے اور ایک طرف آپ ہاف کپ وینگر کا رکھ لیں اور ہاف کپ بیکنگ سوڈا کا یہ ایک سیمبل سکول سیمبل سا ایسیڈک سیون بیس سیون اور وارٹر نیچس سیون ٹھیک ہے چھے کے جو نزدیک جو کم ہوگا اس کا مدب ہے کہ آپ کی سوائل الکانک نہیں ہوتی ہے ساتھ آٹھ کے اوپر کی جو سوائل ہے وہ الکانک ہوتی ہے جب آپ سرکے کو مٹی میں ڈالیں گے جو آپ نے ہاف کپ سرکے کا رکھا ہے اس کو آپ ایک کپ جو آپ نے سیمبل رکھا اس میں آپ سرکے کو ڈالیں جو کہ آپ نے چھوٹے کے کپ کپ میں لے رکھی ہے مٹی اگر اس میں ببل بنتے ہیں تو آپ کی سوائل الکانک ہے دوسرے کپ میں جو سیمبل لیا ہے اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں اور دو چمچ بیکنگ سوڈے کے اس میں ڈالیں اگر اس میں ببل نہیں بنتی ہے تو اس کا مدبہ کہ آپ کی گارڈن سوائل الکانک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو کو گیس کا پی اچ لیول چک کرنے کا طریقہ اس کے علاوہ آپ آجاتے ہیں تھرٹین پوائنٹ پر آپ پلانٹس کے ایرد گیرد بیکنگ سوڈا پھلا دیں اس سے یہ ہوگا کہ سلکز اینٹس وغیرہ سنیل آپ کے پلانٹس سے دو رہیں گے اگر میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ان کو مارنا کل کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکلی سنیل سلکز کے اوپر ڈال دیں اگر آپ سنیل سلکز کو اپنے پلانٹس سے دور رکھنا چاہتے ہیں انہیں مارنا نہیں چاہتے ہیں کائنٹ بھی کائنٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے پورٹس کے ایرد گیرد یا اپنے باہ کے ایرد گیرد بیکنگ سوڈا پھلا دیں وہ آپ کے پلانٹس سے دور رہیں گے ٹھیک ہو گیا اور سب سے زیادہ اور اچھا اور خوبصورت ہے آپ اپنے لش گرین پتوں کے لئے کیا کریں کہ آپ کے پلانٹ کے جو پتے ہیں وہ لش گرین رہیں اس کے لئے ٹی سپون آف بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے ٹی سپون آف بیکنگ سوڈا ٹی سپون آف ایپسام سولٹ اور ایک بٹا دو مطلب ہاف ٹی سپون ایک تو پورا چم ہوتا ہے ٹی سپون کا چھوٹا چمچ اور ایک ہوتا ہے ہاف ٹی سپون آف اممونیا ایک گیلن میں مکس کریں اور تمام پودوں پر چھڑک دیں اس کو ٹھیک ہے آپ کے پلانٹ کو بوسٹ اپ کرنے کے لئے یہ سلوشن بہت ہی کمال ہے اور جیسا کہ یہ آپ کو ساسا پکچر شو ہو رہی ہیں لش گرین آپ کے پتے رہیں گے اور بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں آ جائیں گے اور بہت پیارے لگیں گے دیکھنے میں اور اس کے علاوہ اگر آپ فیفٹین پوائنٹ میں آ جاتے ہیں تو پیٹس جو ہیں آپ کے وہ ہر وقت پلانٹس کو خراب کرتے رہتے ہیں جیسے کہ کیٹس ڈاگز ڈاکس ایکٹرہ جو بھی آپ نے پا لے ہوتے ہیں ان کو یہ بیکنگ سوڑا کی سمیل جو ہیں پیٹس وغیرہ کونہ اس پہ دو رکھتی ہے تو اس کا جو نیکسٹ میں ہے اور لاسٹ جو میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں وہ ہے لیف برن لیف برن کے لئے یہ کمال کا اثر رکھتا ہے یہ سلوشن جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ون ٹی سپون آف بیکنگ سوڑا اینڈ ون لیٹر آف ووٹر اس کو مکسٹ ویل کریں اور اس کو اپنے گلاب کے جس کے لیف برن ہو رہے ہیں اس پہ اس کو سپری کر دیں اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں تھوڑے دن بعد اس کے علاوہ اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کسی بھی چیز کا اوور ڈوز اگر آپ کرتے ہیں یا کچھ آپ ایسا کرتے ہیں بار بار اس کو اپنے پلانٹس پر یوز کرتے ہیں بیسے بھی ہم اگر جیسے اوور ہیٹنگ کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے برا ہوتا ہے ایسے ہی یہ ہیں پلانٹس ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو بار بار ایک ہی چیز ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ہم نے کوئی ایک ادھا فرمولا ہم نے یوز کرنا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ہم نے اس کے اوپر یہ سپری ہر وقت نہیں کرتے رہنا بس مہینے میں ایک دفع ہم نے یہ سولوشنز جو بھی کوئی ہم سولوشن بنائیں اس میں سے ہم نے یوز کرنا ہے اس کا پھر یہ نتیجہ ہوگا اگر آپ بار بار کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیف برن ہو جائیں گے آپ کا پلانٹ برن ہو جائے گا سوک جائے گا بار بار بیکنگ سوڑا کا استعمال آپ کے پلانٹ کے لئے ہام فل بھی ہو سکتا ہے بس ایک دفعہ ہی یہ آپ نے سولوشن بنانا ہے بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں تو احتیاط لازمی کریں اور اپنے اردگرد سب کا خیال رکھیں اور ہمیرے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر تو اپنا بہت سا خیال رکھیں سٹے ہوم سٹے سیف اور بہت بہت ساری آپ کو ہیپی ہیپی اید ایڈوانس میں اب بھی ایک ادھی ویڈیو اور میں بناؤں گی اید سے پہلے پھر باقی ویڈیوز اید کے بعد آئیں گی تو ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں اگر آپ کے پاس کچھ ہیکس ہیں یا کچھ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی کمنٹس میں ضرور بتایا کیجئے تاکہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے اور میری بھی نالج میں اضافہ ہوتا رہے اور کمنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیا کیجئے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ